بسم اللہ الرحمن الرحیم رینجرز جو ہیں وہ نمٹیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی اس آئی کی بھی مراقات وزیر آزم سے ہوئی یقینی طور پر اس معاملے کے اوپر بات ہوئی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کل سے یہ مظاہرے بھی جاری تھے دھنے بھی جاری تھے ساد رزوی جو کہ خادم رزوی صاحب کے صاحبزادے ہیں علامہ خادم رزوی کے ان کی گرفتاری کے بعد یہ چھاپے اور یہ تمام جو صورتحال دی یہ مرج ہوئی تھی حکومت نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا اس کو بروقت اس کا حل کیوں نہیں کیا کیوں انتظامات میں اور انتظامیہ کے اس پوری صورتحال سے نمٹنے میں دیری ہوئی ہے یہاں تک کہ مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز جس میں کہ پولیس والوں کو مارا گیا ایک پولیس والے شہید ہوئے ہیں سولہ سترہ کے قریب یا درجنوں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں خانے بال میں آپ نے فوٹیجز دیکھا جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس میں کہ ایسے چو کو ہوسٹیج کی گیا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا لبیک کے نعرے بھی لگوائے گئے ہیں یہ کس قسم کی صورتحال ہے کیا ہم ایک ایسی ریاست پر آ گئے ہیں جہاں پہ پولیس انتظامیہ کو بے بس کیا جا چکا ہے کیا یہ ریاست کے لیے حکومت کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ جو فصل بوئی گئی تھی آج وہ پک کر تیار ہو چکی ہے اس کو کیسے کاش کرنا ہے اس کو کیسے اس کا تدارک کرنا ہے یہ ایک اہم اور بڑا سوالیہ نشان ضرور ہے اس کے پر بھی بات کریں گے اور اس کے س ساتھ ساتھ آج جو دوسری اہم خبر ہے وہ پی ڈی ایم کی خبر ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی خبر ہے پی ڈی ایم کے بارے میں جو آج تھوڑے بہت چیزیں رہ گئی تھی مولانا کا اور شاید خاکانہ بیس صاحب کی پریس کارمنٹ سے وہ ختم ہو گئی اور مولانا نے کہا کہ پیپس پارٹی نے باپ کو باپ بنا لیا اس کے بعد پیپس پارٹی نے اپنا ریاکشن دیا ہے اور حالات شاید اب سلجنے کی بجائے مزید علج گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ج جو کرونا کی سیچوئیشن ہے وہ تو خطرناک حد تک پہنچی چکی ہے آج صبح پریس کانفرنس کی حصد عمر صاحب نے اور اپنی بیبسی کا انتظامیہ کی بیبسی کا بھی اظہار کیا ہے یہ سب چیزیں کدھر جا رہی ہیں کیا رگ لائیں گی اس کے اوپر بات کریں گے مزید موجود ہے جناب مصدق ملک صاحب جو کہ پاکستان مسلم بیگ نواز کے ترجمانوں میں سے اور سینیٹر بھی ہے بہت بہت شکریہ جناب حافظ عمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فضل ریوان بروپ کسے ہیں کیوں جی ویلکم بیک تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہوا اور ایک تھوڑا سا کریکشن بھی آج آرمی چیف سے ملاقات پرائم نیسٹر سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے سیاست کی اور ساتھ میں یہ تحریک لبیک والے معاملے کے اوپر معاملات کہا جائیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس سیدھی آتی ہوں کہ یہ کیا سیچویشن ہے اس وقت اور کیا پولیس انتظامیاں اور حکومت اس سے نمٹنے میں ناکام ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آسمہ مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہے اور کرونا کی شکار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحتی کاملہ اور شفائے کاملہ دیں بہت شکریہ اور رمضان بھی مبارک آپ کو اور پوری قوم کو آپ سب کو بھی دوسری بات جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے حکومت ناکام ہے حکومتی مشینری غیر مؤسر ہم تو روزے اول سے کہتے ہیں کہ ملک میں تقریباً پونی تین سال سے حکومت ہے نہیں یہاں خلا ہے دیکھیں یہ جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے تقریباً چوبیس گھنٹے سے تمام شہرائیں بند بڑے بڑے شہر بند اور خواتین بچوں کے لیے بیماروں کے لیے مختلف قسم کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں اب اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے اس کا ایک حل نکالنا اس کا سلجنا یہ کس کا کام ہے یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت جب ہم دیکھیں ان کی بے حصی کو محسوس یہ ہو رہا ہے اور یقین یہ ہے کہ حکومت اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت کا پیردہ کردہ مسئلہ ہے کیا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فیض آباد میں ماں دینی ہوئے آپ کو یاد ہوگا جس کے نتیجے میں قاضی فیض عصا کا فیصلہ بھی موجود ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے خادم رزوی صاحب کی وفات سے ایک ہفتہ یا دس دن پہلے وہ بھی یہاں احتجاج کرنے آئے تھے اس کے ساتھ وعدے اور مادے حکومت نے کی کیا وہ پورے ہوئے جب وہ نہیں ہوئے تو پھر خادم حسین صاحب کی رزوی صاحب کا جو بیٹا ہے ساد رزوی وہوں نے بار بار حکومت کو کہا کہ آپ نے وعدہ اور معاہدہ کیا ہے میرے ساتھ کیا اس وعدے اور مادے کو بیس اپریل سے پہلے آپ نبائیں گے انہیں نبائیں گے مجھے یاد ہے اس وقت ایک ٹاک شو میں جو میرے خیال میں مشیر ہے وہ عمران خان صاحب کا جنوبی پججاب سے تعلق ہے عامر ڈوگر صاحب ایک شو میں انہوں نے کہا کہ یہ سول ہوا ہے فرانس کا جو سفیر ہے ان کو ملک بدر کرنا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اب معنی یہ ہے کہ مسئلہ ہے جب مسئلہ تھا اور مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے تحریری طور پر حکومت نے ریاست کی نمائندگی میں تحریری طور پر ایک معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو میں پارلیمنٹ لے کے جاؤں گا کیا ان چھے مہینوں میں آپ اس مسئلے کو پارلیمنٹ لے کے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آپ نے پیدا کیا ہے مسئلہ حکومت نے پیدا کیا ہے بیکل بیکل لیکن پارلیمنٹ میں تو وہ لانے والے ہیں ابھی پی ٹی آئے نے یہ اعلان کر دی ہے کہ ہم اس کو لے کے آئیں گے مسئلہ پیدا ہوا لیکن گرفتاری سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے لیکن جو ریاکشن تحریک لبیک کی طرف سے آ رہا ہے وہ ناسمجھ میں آنے والا ہے اس پر میں یہ سوال مصدق صاحب آپ سے سی پر میں مجھے ایک دو سیکنڈ دے آپ کی بات بلسکل سی ہے دیکھیں ابھی جب انہوں نے دوبارہ سٹرائک کی آپ نے خادم حسین رزوی صاحب کے بیٹے کو گرفتار کیا لہذا مسئلہ حل کرنے کے وجہ اور سلجنے کی وجہ تم نے علج دیا مسئلے کو چھ مہینے آپ کس کے انتظار میں تھے کہ آپ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں حل کر لیکن نہیں لے کے آئے کیوں اور دوسری بات جہاں تشدد ہے جمعیت علماء اسلام احتجاج کو ہر انسان کا ہر شہری کا ایک جمہوری حق ہے لہذا جمہوری حق کی ہم اعتمایت کرتے ہیں جہاں تک تشدد ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے لیکن تمام تشدد میں ذمہ دار میں حکومت کو سمجھتا ہوں مصدق صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ حالات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ سیول انتظامیہ جو ہے وہ تو بے بس نظر آئی ہے جگہ جگہ پولیس اہلکار ہوسٹیج کیے گئے ہیں اور لوگوں نے جس طرح سے سلوک کیا ہے پولیس کے ساتھ وہ تو الامنگ سیچویشن بن گئی ہے اور انارکک بھی جی آسمہ سب سے پہلے تو مجھے یہ سنن کے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو کرونا وائرس آپ بھی شکار ہو گئی ہیں میں بھی اس مشکل وقت سے گزرا ہوں اور بہت سے میرے دوست بھی گزرے ہیں اور گھر والے بھی گزرے ہیں اللہ آپ کو شفا دے اور صحت دے اور بغیر کسی اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے دے لیکن ایک اہم چیز ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیول ایڈنیسٹریشن فیل ہو گئی ہے سیول ایڈنیسٹریشن تو اس بات میں بھی فیل ہو گئی ہے کہ آج کے ساتھ جو کچھ بیٹ رہی ہے یہ سب پریونٹیبل تھا دو ٹیکے اگر آپ کو لگ جاتے تو آج آپ اس وابا کا شکار نہ ہوتی ہیں آپ کے بچے اس وابا کا شکار نہ ہوتے آپ کے شوہر اس وابا کا شکار نہ ہوتے ہمارے ہاں روز تقریباً ایک سو سے لگ بھگ ایک سو پا رہے ہیں دسمبر جنوری سے یہ جو ہے اس ویکسین یہ پوری دنیا میں آ چکی ہے اور سو کروڑ لوگوں کو بھارت ٹیکے لگا چکا ہے سو کروڑ کو چھے سے آٹھ فیصد آبادی نیپال کی جو ہے ان کو ٹیکے لگ چکے ہیں ساڑھے تین فیصد بنگلہ دیش کی آبادی کو ٹیکے لگ چکے ہیں تقریباً ساٹھ فیصد کے قریب برطانیہ کی آبادی کو ٹیکے لگ چکے ہیں تو پاکستان میں کیا قیامت آئی کہ ہر جگہ نیپال میں شریلنکا میں بھارت میں بنگلہ دیش میں یہ ہم سے زیادہ غریب ملک ہیں اور ہم جتنے غریب ملک ہیں کہ یہاں پہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائیں مگر آپ ہی کے پروگرام میں حسد عمر سعید نے کہا کہ ہم نے ٹیکے اس وجہ سے نہیں مگوائی کہ ہمیں نیپ پکڑ لے گی بلکہ اور اس وجہ سے پکڑ لے گی کہ بیس ملین ڈالر ہم نے ایڈوانس دینا تھا ان ویکسینز کو بک کرنے کے لیے تو ہمارے ماباپ کی قیمت پورے پاکستان میں بیس ملین ڈالر بھی نہیں ٹھہری تو یہ واحد فیلئر نہیں ہے میں نے تو آپ کی صحت کے حوالے سے ایک فیلئر بتایا جس کی ضد میں میرے خاندان کے چار لوگ آئے اور وہ سب انتقال فرما گئے اس بزرگ تھے اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائے مگر ہر گھر گھر کی یہ کہانی ہے آپ جس جگہ ٹیلی فون کریں آپ کو یہی کہانی سننے میں آ رہی ہے تو سبل ہماری انتظامیہ تو کس چیز میں لوگوں کی زندگی بچانے میں بھی فیل ہو گئی مہنگائی میں بھی فیل ہو گئی ترقی کی شرعہ میں بھی فیل ہو گئی روزگار میں بھی فیل ہو گئی بجلی میں بھی فیل ہو گئی پٹرول میں بھی فیل ہو گئی پاس کس چیز میں ہو گئی ہے تو آج بھی جو آپ کے سامنے چیز آئی ہے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں کسی کو بھی لینا چاہیے اور ریاست کے اندر اگر یہ تمام چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی تو پھر ریاست کا شرادہ دکھنے جائے گی ملانا حمداللہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ذرا اس پر غور کیجئے آپ یہ بتائیے کہ کیا لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں کیا احتجاج کا جواب یہ ہوتا ہے جو دیا گیا ہے کہ لوگوں کی لیڈران جو ہیں ان کو قید میں ڈال دیا جائے سٹھوں پر ان کو ڈنڈیا مارے جائے پھر آپ کے سامنے یہ نتاج تو آئیں گے یعنی یہ کیوں ہے ایسا کہ صرف پیپلز پارٹی کو ساڑھے چار مہینے ریڈ زون کے اندر احتجاج کرنے کا حق ہے اور کسی پارٹی کو نہیں اور اگر کوئی اور پارٹی اپنا نکتہ نظر پیش کرنا چاہے چاہے ہم اس سے اختلاف کریں چاہے ہم اس کو سپورٹ کریں تو پھر ان کے جو قائدین ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کو پر پینتیس کلو ہیروینڈ ڈال دی جاتی ہے یا ان کو صاحبہ سے بھی لوں گی مگر آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو تحریک لبیک کا معاملہ اور دوسرا یہ ویکسین کا خصوصی طور پر تحریک لبیک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا آج وہی جج ماتوب ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کون سا ادارہ ہمارا مضبوط ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آسفہ میں اپنے باقی دوستوں کی طرح میں بھی آپ کے دعا گو ہوں مجھے کل پتا چلا تھا آپ کے اور آپ کی فیملی کو کرونا ہوا تھا ہم سب آپ کے دعا گو ہیں اور تمام بہت شکریہ فیملیز کے لئے جو آج اس چیز کا شکار ہے اور آپ دیکھیں کہ مصدق مریض صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی آج ایسے کنٹری مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ سکسٹی پلس جو آپ میسج کے ذریعے ان کو ویکسین لگا رہے ہیں اور ہم ویکسین منگانے میں جیسے حسد عمر صاحب نے بات ہی حسد عمر صاحب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کو ان کو نیب کچھ نہیں کہے گی جب صحیح معنی میں اعتصاب ہوگا تو یہ والے جو آہ ویکسینیشن والے جو ہیں اسے بڑے بڑے اپنے بگپ لے کی ہیں جب وہ صحیح اعتصاب ہوگا تو پھر وہ تو آپ کی بچہ تیسے بھی نہیں ہونی لیکن اب آپ کے ساتھ نیب ہے آپ جو کچھ کریں آپ کو سو خون ماف ہیں لیکن میں یہاں پر یہ ہوں گا دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ پرائیوٹلی غریب بندہ کیسے لگا ساتھ جو آج مریض ہیں جیسے کیڈنی کے ہیں لیور کے ہیں باقی جن کو کرونا افیٹ کر سکتا ہے وہ تو اگر سسٹی کا نہیں ہے تو وہ بھی ویکسینیشن نہیں کر سکتا وہ تو ٹیسٹ بھی نہیں کروا پارے کبھلی صاحب بلکل صحیح بات نہیں کر رہے لیکن میری ایک تجویز ہوگی اگر یہ حکومت کہیں ماننے کو تیار ہو جو بینظیر انکرم سپورٹ پروگرام کا نام انہوں نے چینج کر لیا اساس رکھ لیا یا جو بھی رکھ دیا اب وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ دو دو لاکھ روپے آپ کی کارڈ میں ہیں جیسے ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے تو کم اصلاح ان کو یہ اجازت دے دیں کہ آپ اپنے اور اپنے فیملی کی کم اصلاح کرونا کے ٹیسٹ اور کنوکی کا ایکشن جو پرائیوٹلی لگ رہا ہے آپ اس کارڈ کے ذریعے لگوا سکتے ہیں اگر آپ نے واقعی غریبوں کا جو ہے اگر کوئی اپنے درد ہے اور آپ کرتا جاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ کے سپیسیفیک اسپتالوں میں جائے لگائیں تو یہ ان کے لئے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اگر واقعی ان کے دو دو لاکھ روپے ہیں تو یہ کم اصکم وہ کر لگے ورنہ دیکھیں آپ نے پہلے ٹیسٹ کرانے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آہ ویکسین لگانی ہے اور ایک فیملی اگر چار چار لوگوں کی فیملی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا بجٹ کتنا ہوگی غریب آدمی کا ایک لاکھ روپے کا ان کا نسخ ہے اور ایک لاکھ روپے وہ کہاں سے لے کے آئیں گے بہت دیر ہو گئی اس معاملے کے اوپر تو شاید بہت ہنگامی کہا جا رہا ہے ایک کے بعد آج اصد صاحب نے کہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم 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 سب کورنڈین میں کر رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم سری لنگا کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ساری منسیشن فری ہو رہی ہے اپنے اوز کو لگا رہے ہیں لیکن ہم آج بھی اس تضبزب کا شکار ہے کہ ہم کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ہرطال ہو رہی ہے جمہوری ملکوں میں اتجاج ہرطال جمہوری حق ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا فور ٹائم بینگ معایدہ ہوا تھا کہ آپ یہ معایدے کے تحت ہم یہ یہ چیزیں کریں گے پہلی بات ہے کہ وہ معایدہ سامنے سٹیٹ کل سے بلکل پیرلائز ہو چکی ہے ہمیں جگہ پہ لوگوں کا سننے میں آ رہے لاہور میں کراچی میں میں خود کراچی موجود ہوں لوگ گانیوں میں سوئے ہیں لوگ ائرپورٹ میں انہیں فلائٹیں میس کی ہیں آج ہماری حکومت کہا ہے آج حکومت مطلب ہے کہ یہ حکومت سے پوچھ لیتے ہیں بے کل اندلی آپ جواب دے دیں جو کنڈی صاحب نے بھی حافظ صاحب نے بھی مصدق صاحب نے بھی کہا ہے حکومت کہا ہے یہی سوال عوام بھی پوچھ رہے ہیں شکریہ آسمان اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سہتیابی دے سب سے پہلے تو میں حیران ہوں کہ جن ممالک کا یہ ایکزامپل دے رہے ہیں اس وقت ان ممالک میں ڈبلیو اے چو نے کہا ہے کہ جی خاص کر بھارت کا کہا ہے کہ نمبر ٹو پہنچ گیا ہے برازیل کو بیٹ کر دیا پونے دو لاکھ کیسز روز کے نکل رہے ہیں ففٹی پسنٹ مہاراشترہ میں انفیکٹیوٹی ریٹ ہے کرفیو لگے ہوئے ہیں تو یہ جھوٹ بولنا یا فیکٹس نہ چیک کرنا اس کی تو میں رسپونسبل نہیں دوسری بات انہوں نے ویکسین کی گئی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بارہ سال سے حکومت میں کتوں کی ویکسین ابھی نہیں لاسکے دو لاکھ پچھتر ہزار بچے کو کتے نے کاٹا اور ویکسین موجود نہیں ہے بارہ سال سے وہاں ہیں بارہ سال سے وہاں ہونے کے باوجود ایچ آئی وی میں ابھی تک بچے چھے ہزار پانچ سو پچھلے سال ان کو ایچ آئی وی کی ویکسین نہیں ملی تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کیا کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اتجاج کا بالکل حق ہے سب کو اتجاج کرنا چاہیے لیکن لوگوں کی زندگیاں اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کو حق نہیں ہے اور یہ حق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہے تو پھر آپ ہی وہ تخریب کار ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو مگر اندلیب معاہدہ تو آپ کی گورنمنٹ نے کیا نا اور پھر ساد رزوی کو گرفتار بھی کر لیا جی تو جو میں تو خرق اس کی ٹیکنیکل اس پہ نہیں جاتی لیکن وہ بائیس اپریل تک کا تھا تو اس سے پہلے اگر آپ تخریب کاری کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو معاہدہ ہے آپ خود بھی اس معاہدے تک سٹک نہیں کر رہے اور آپ نے خود کہا کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو پولیس کے لوگ لوگ تھے جو ان کا حال کیا اس کے بعد تو آپ پہ مقدمے تو ہو نہیں ہیں آہ جو جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ میں کیونکہ میں اسیمبلی میں اس کو ڈیفینڈ کرتی بھی پہلی پہلا پہلا جب ہوا کیس اس کا كورونا آہ 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 پوائرس کا ٹھیک تینوں جماعتیا ہے اور ایک طرف خاجہ عاصف تھے ایک طرف آہہ راجہ شرف تھے یہ دونوں پارٹیوں کے اس وقت وہان میں ہمارے سٹوڈنٹس تھے ان دونوں نے کھڑے ہو کے اگزیکلی ایسے یہ جیسے دونوں بیٹھے ہیں نا انہوں نے نہ رہے ہمارے کہ جی ہمارے سٹوڈنٹس گئے یا واپس نہیں بلا رہے یہ ظالم ہے امریکہ نے واپس بلا لی ہے ایران نے واپس بلا لی ہے وہ ایران اور امریکہ کو آج تک دیکھیں کہ کیا نمبرز ہیں اور آپ سوچیں کہ اگر یہ قومت میں ہوتا ہے تو اس ملک کا حال کیا ہوتا کیونکہ ان کی کیا پولیسیز ہوتی اور ان کی کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے اندلیب آپ کا جواب آگیا میں چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد ہم کچھ پی ڈی ایم کے اوپر بھی بات کریں گے بلکہ کچھ نہیں کافی زیادہ بات کریں گے اور آج یقیناً اندلیب جو ہیں وہ بڑی مطمئن ہو کے جواب بھی دیں گی کہ جب ان تینوں کی بات سنیں گی کہ پی ڈی ایم بلا آخر آج ٹو ٹی گئی ہے تو بریک کے بعد اس بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی welcome back ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے سیسے میں پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ جو کہ ہو چکا اس کے پر بات کریں گے حافظ صاحب آج مولانا نے پیپس پارٹی کو باپ کا باپ بنا دیا تو یہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی اچھی سٹیٹمنٹ تھی کیا ہم یہ سمجھیں کہ آج چیپٹر بند کر دیا ہے مولانا نے پیپس پارٹی اور این پی کے لیے دیکھیں اسیم ابی بی جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے اس کا پس منظر جو کچھ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے اور جہاں تک پی ڈی ایم کا دروازہ مولانا نے بند کیا بات ایسی نہیں ہے مولانا صاحب نے آج بھی اگر آپ پوری پریس کامپرنس شاید آپ نے سنا ہوگا انہوں نے آج بھی ایک بار نہیں بار بار پاکستان پیپس پارٹی کو اور اوائی مینشنل پارٹی این پی کو ان الفاظ کے ساتھ کہ ان پارٹیوں کی ایک سیاسی قط کارٹ ہے ان کی سیاسی تجربات ہے جمہوریت کے لیے لہذا ان تجربات کو ان کی سیاسی قط کارٹ کو سانے رکھتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے دو باتوں کی یا تین باتوں کی صرف وضاحت طلب کی تھی وہ اتنا باری پڑا کہ اس کے نتیجے میں سیاسی کی میٹنگ میں کیا ہوا اگرے دن جب وہ پریس بریفنگ جناب بلاول صاحب نے دی اس میں کیا کہا گیا ان سب کو پسپسٹ رکھ کر ہم ایک بار پھر پاکستان پپرس پارٹی کو اور این پی کو یہ گزارش کریں گے کہ جو فیصلے آپ نے کیے اس پر نظر سانی کریں اور آج پپرس پارٹی کی طرف سے بھی استیف مولانا کو پہنچے اور این پی کی طرف سے بھی جو پیڈیم کی پلیٹ پارم سے ان کی ذمہ داریاں تھی مولانا نے ان استیفوں کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا ان کو پرنڈنگ میں رکھا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ یہ صرف مولانا کا نام نہیں ہے نہ مسلم لیگ نون کا نام ہے یہ دس جماعتوں کا ایک متحدہ پلیٹ پارم ہے اور یہ متحدہ پلیٹ پارم بائیس کروڑ عوام کی آواز ہے اور عوام کی امنگوں امیدوں کی ترجمانی اگر کرتے ہیں تو یہ دس جماعتیں پیڈیم کی صورت میں مولانا کی قیادت میں اور عوام پیڈیم کو دیکھ رہی ہے قوم پیڈیم کو دیکھ رہی ہے مولانا نہیں مولانا نے شوکوز لوٹس کا نہیں پوچھا جنرل سیکرٹری سے ان کی ہدایت سے شوکوز آیا ان جماعت کو اب شوکوز کیسے دے سکتے ہیں اس سے پہلے استیفوں کا معاملہ لانگ مارکس سے کیوں نتھی کیا گیا جو شروع کیا گیا تھا یہ بھی بس پارٹی کے سوال دیکھیں آسمہ بھی بات یہ ہے بات وہاں سے نہیں ہے خراب جہاں سے بات یہ کی جاتی ہے کہ استیفوں کو لانگ مارکس کے ساتھ کیوں نہ تھی کیا ادھر نو پارٹیوں کی ایک رائے تھی کہ لانگ مارکس کی انڈ استیفوں پہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے نکلنا چاہیے ہمیں پپرس پارٹی کی رائے یہ تھی اور نو پارٹیوں نے نو کے بے اتفاق احترام کیا ان کی رائے کی کہ بالکل آپ اپنی سی ای سی میں جا کے رائے لے لے اس کے بعد پھر آ کے پیڈیم کی پلیٹ پارم پر ہمیں آگاہ کرے لیکن برقسمتی سے جو وعدے ہوئے چیرمن ڈپٹی چیرمن اور اپوزیشن لیڈر باقیدہ تحلیلی طور پر سین ہے تمام پارٹیوں کی پھر بریپنگ میں میاں افتخار سے اعلان کیا یہ سب کچھ میں ایک دو سیکنٹ لیتا ہوں آسمان بھی ایک دو سیکنٹ میں لیتا ہوں یہ اعلان ہوا سب کچھ پھر اس کے بعد انحراف ہوا مولانا صاحب نے آپ خود اندازہ لگائیے کہ چیرمن کا انتخاب بھی باق کرے ڈپٹی چیرمن کا انتخاب بھی باق کرے اور اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی باق کرے اب ایک ہی باق ہے وہ پوری سینٹ کا باق بن چکا ہے یہ کم سے کم آج جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے سینٹ کا باق بنایا آپ نے سن لیا حافظ صاحب کی بات کو آپ نے کیوں ایشو بنایا اپوزیشن لیڈر کو کہ مسئلے کو اور پھر شو کال جس طرح سے پھارا گیا ہے کیا اس نے ریزہ ریزہ نہیں کر دیا پی ڈی ایم کا آسمہ میں صرف ایک لینے دے جاتا ہوں آپ نے جو اندلیف صاحب نے بات کی آپ مسئلہ یہ پی ٹی وار سے آپ کہتے ہیں سوال چندہ جواب گندم ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے قوم کو سہولت کیوں نہیں دی کہتے ہیں بارہ سارے ان کی قومت ہو گئے ہیں بھئی ہم نے تو آپ آئے ہیں ہم نے این ای سی بی ڈی بنائے ہیں جو ہسپیٹلز ہم نے بنائے ہیں کی پی میں آپ نے سوال اس میں سین میں آپ آکے کی پی کہ اپنی ٹیم لے کے آئے پنجاب کی لائے وزٹ کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم ہمیں بھی وزٹ کریں کہ آپ نے کیا کی ہے جس کا بارل اچھا اور اس کا ڈاپٹ کر لیتے ہیں آپ تو سارے اسپطال جو ہے بیچ رہے ہیں پرائیوٹائز کر رہے ہیں نوشنوار برگی کو آپ کا عبراند خان کی رشتہ دار ہے اس کو آپ نے امریکہ میں بٹھا کے سارا کے پی اس کے حوالے کیا ہوئے تختہ ختم برواد کر دی ہے آپ نے جو سٹیڈ بینک کے ساتھ کر دی ہے آپ نے جو کشمیر کا حالت کر دی ہے سوال کریں جی بارہ سال انہوں کو ہم نے بارہ سال حکومت کی ہے آپ آئے ہم کوئی دکھائیں آپ نے کون سے کرشمیں دکھا دی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو ہیلتھ پالیسی تھی ہیلتھ امرجنسی ایجوکیشن امرجنسی آج سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں فاربر فارڈ اور بریستان کی اسلام آباد کی روڈوں کی اوپر اپنے وہ ان کو چاہیے کیونکہ ہاتھ میں کلم ہوتا تھا آج ان کو آپ نے بوگردار پر بٹھائی ہوا ہے یہ تو آپ کا حال ہے اور پھر شروع یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ آج کر لیں کہ ویکسینیشن پنجام کی بھی دیکھ لیں سن کی بھی دیکھ لیں باقی سوک کی بھی دیکھ لیں اور اچائی وی کی بھی دیکھ لیں پی ڈی ایم پہ آج سیڈمنٹ نہ دیا کریں کچھ کام کر لیں اب پی ڈی ایم پہ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم پہ مولانا صاحب نے آج بریس کانفرنس کی ہے انہوں نے دعوت ایسے نہیں دی جاتی دعوت پہ آج پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی کیا ہمیں دعوت تھی نہیں تھی اس سے پہلے خاکان عباسی گھر پہ میٹنگ بلے گئی کیا دعوت دی گئی ہمیں دعوت نہیں دی گئی ٹھیک ہے اب میرے بھائی نے بات کی عبدالدلہ نے کہ جی یہ باپ سارے سیلیشن کرتے ہیں یہ جو سینٹر صاحب ہیں جو کہ مردان سے ان کا تعلق ہے ان کا تعلق پہلے نون کے ساتھ ان کا الائیس تھا انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے اچھا یہ تو سوال کرتے ہیں گیرانی صاحب جب سینٹر بنے انہوں نے پندرہ ووٹ حکومت اور ان کی الائیس کے ٹوٹے ہیں اور وہ سینٹر بنے ہیں تو وہ تو سوال کسی نے نہیں کہ وہ پندرہ ووٹ دہاں سے آئے ہیں وہ کوئی فرشتے تھے وہ ڈالے تھے وہ بھی تو حکومت کے الائیس تھے اس وقت گیرانی صاحب جو ہیں ہوئی رو بن گئے تھے اب ہم نے تو یہ سوال نہیں کیا آپ نے بھی تو آزم نزید طاگر سے موٹ کیا تھا نا سر پھر آپ نے اپوزیشن لیڈر پہ اعتراض اٹھا دیا دیکھیں ہماری میجورٹی ہے سینٹ میں ہماری دیکھیں اس طرح ان کی میجورٹی آہ پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں آہ اس کی پنجاب میں ہے اب اگر ہم بات کریں گے پھر تو دو آزار دو میں بھی ہماری میجورٹی نہیں تھی آپ تو ابھی بھی پروگرام کرتے تھیں تو مولانا صاحب کو لیڈر آف دیو پوزیشن نہیں بنا دیا گیا تھا دیکھیں لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں سینٹ میں ہماری میجورٹی ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے آہ لیڈر آف دیو پوزیشن جو ہے ہمارا حق بنتا تھا اب مطلب ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی تین ووٹو بھی بھی اور پانچ ووٹو بھی بھی ڈپٹی چیرمینی مانگتے جا کے حق تو پھر اس کا تھا کہ آنا میں اپنا پی ایم ایل این کے سیکنڈ میجورٹی پارٹی وہ تھی تو یہ چیزیں دیکھیں آج پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کو جب ہم گئے پہلی بات تو ایک سوال یہ ہے کہ سب کچھ سیٹ تھا اور ہم لانگ مارچ کیلئے تیار تھے اچانک یہ سیفوں کی بات کہاں آئی کس کے کہنے پہ سیفوں کی بات آئی کس کے کہنے پہ جو ہے لانگ مارچ ملتوی کیا گیا یہ بہت بڑا پیسٹن مارک ہے اور پھر جو ہمارا جو تھا یہ کہہ رہے ہیں نو پارٹی ہیں ہم نے ہمیشہ متفقہ فیصلے کی ہیں ہم نے راضی کیا پی ڈی ایم کو کہ ہم زمینے لیشنز میں جاتے ہیں ہم گئے آج اگر ڈسکر میں کامیابی ہو رہے ہیں پاکستان کے جس کونے میں کامیابی ہو رہی ہے وہ وہی بیانی آئے ہم نے کہا کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک رانی چاہیے انہوں نے کا ممبرز نہیں ہے ہم نے ثابت کیا قومی اسمبلی میں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک رانی چاہیے لیکن آج ایک اور بات کو بیسا کر دینا کہا ہے صاحب نے پی پس ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آج پی ڈی ایم ہمیں ٹاسک دیں پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر کے دے سکتے ہیں آئیں ہم ان کا ساتھ آئیں چلتے ہیں اگر حقوبت ختم کر دیئے ہیں ہم ختم کر کے دیتے ہیں ٹھیک آجا میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں اب مصدق صاحب آپ سے کہ آج قائرہ صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ لندن جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے اور مسلم لیگ پاکستان کچھ اور سوچ رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ استیفوں کے معاملے کے اوپر اب دونوں جماعتیں کٹی ہوئیں پیپس پارٹی دیوار سے لگی تو اس کا کیا جواب محضر ہے جی میں وہ زبان تو نہیں بول سکوں گا جو اندلیب صاحبہ بولتی ہیں جھوٹا جھوٹی والی بات میں وہ تو نہیں کروں گا میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امریکہ کے اندر جی انیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کو ٹیکے لگ چکے ہیں وہ ایمنائز ہو چکے ہیں بھارت کے اندر ایک کروڑ یعنی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنی ہے اور ساری گیارہ کروڑ پاکستان کی کل آبادی بائیس کروڑ ہے بھارت کے اندر گیارہ کروڑ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں بنگلہ دیش کے اندر باسٹھ لاکھ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں اور بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ سولہ کروڑ ہے ہماری بائیس کروڑ ہے نپاس کے اندر سولہ لاکھ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں جس کی آبادی صرف ڈھائی پونے تین کروڑ ہے پاکستان کے اندر آٹھ لاکھ لوگوں کو ٹیکے لگے ہیں باسٹھ لاکھ ٹیکے لگے ہیں بنگلہ دیش میں بھارت کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش جو پاکستان کا حصہ ہوتا تھا باسٹھ لاکھ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں آٹھ لاکھ لگے ہیں پاکستان میں نیپال جس کی آبادی ہمارے ایک شہر سے کم ہے وہاں پہ سولہ لاکھ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں ہمارے ہاں آٹھ کو لگے ہیں ہمارے ہاں زندگی اتنی ارزائیں اور موت اتنی سستی ہے کہ آپ جب مرضی اس وجہ سے کہ آپ کو نیک پکڑ لے گی آپ ٹیکے نہ خریدیں لوگوں کے ماں باپ کو مرنے دیں یہ جھوٹا جھاٹی کی تقرار چھوڑیں آپ کی ذمہ داری تھی آپ حکومت میں آئے ہوئے ہیں آپ کو تین سال ہو گئے ہیں ایک ٹرائسس آیا ہے جس کا علاج تھا آپ نے وہ ٹیکے نہیں خریدے آپ کو خریدنے چاہیے تھے ابھی بھی پاکستان کے اندر سپیر کپیسٹی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ منگوائیں باہر سے کانسنٹریٹ پاکستان میں بنائیں ٹیکے اور لوگوں کو لگائیں مہبانی کر کے دوسری جو آپ نے بات کی ہے مجھے اسے غرض نہیں ہے جی کنڈی صاحب میرے دوست ہیں کنڈی صاحب اپنی سیاست خود کریں جی ہمارے لیے یہ ان کو حق ہے کس قسم کی سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر باپ کے ساتھ مل کے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کیوں ان کا حق نہیں ہے یہ ضرور کریں جی وہ سیاست لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم بھی ساتھ مل کے سیاست کریں گے یہی والی باپ والی تو یہ نہیں ہوگا یہ ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے اگر آپ ہمیں الزام دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سیاست نہیں ہو سکتی تو چلیں آپ الزام دے لیں لیکن ہم یہ سیاست اس وقت نہیں کریں گے یہ بات بڑی کلیر ہے ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے ہمارا سب کا رشتہ اعتماد کا رشتہ کا سب کا ایجنڈا ہے ہم نے باگر سب بکٹھے چلتے تو بہتر ہوتا ہے جی ضرور چلتے مگر آپ اعتماد پہ چلتے ہیں نا جب آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا جیسا کہ ابھی کنڈی صاحب نے کہا کہ جب پیپلز کیوں ہوں گے تو اپنے واضح کا اپنی بات کا پاس کرتے اور اگر نہیں بھی کرنا تھا تو کہتے کہ بھئی ہمارے ساتھ دھانگلی ہوئی جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ دھانگلی ہوئی ہے ہماری میجورٹی ہے ہم چاہتے ہیں یہ بات دوبارہ ڈسکمس کی ہمیں مولانا کو یہ بلا لینا چاہیے تھا اجلاس لیکن مولانا نے بھی کسی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا بن کے وہ ڈی اے خان چلے گئے مگر جب آپ پیٹھ پیچھے جا کے باپ کے ساتھ باپ کے کارکنان کے ساتھ الائنس کریں تو پھر میرے خیال میں یہ بات سیکنڈری ہے آپ آ جاتے آپ فون کرتے کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پرانا جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ اب نہیں چل سکتی لیکن آپ جا کر باپ کے ساتھ الائنس کریں آپ اس کو کچھ بھی کہیں اس لحاظ سے تو آپ مجھے بھی کہہ دیں گے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر کے لیے جو ہے وہ اپنے سارے اصول ختم کر دیتے جیسے آج مولانا نے بھی کہا ہے پھر میں اندلیب کے پاس آتی ہوں مختصر تیکھیں کوئی اصول ختم نہیں ہے جیسی بات تو نہیں ہے میرے بھائی مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہا ہے باپ کے ساتھ بکیے پھر تو ہم نے ہم نے تو کبھی سوال نہیں اٹھا ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کے پنجاب میں بلا مقابلہ سیٹے کیسے لی گئیں حالانکہ بائیس ممبرز ان کے ایکسر تھے انہوں نے ہمیں دینے تھے ہمارے اپنے ممبرز تھے اور ہمیں سیکنڈ ٹورٹی میں شاید ہم اپنا ایک سنٹر نکال لیتے لیکن انہوں نے وہاں پر پی ٹی اے کے ساتھ مہدہ کر لیا کی پی میں ان کے جو ہیں وہ ان کے سیٹ بندی تھی خواتین کی سیٹی بھی بندی تھی انہوں نے آکے جنرل میں داخلہ کر لیا جو کہ ہمیں تین سیٹے بلا مقابلہ حکومت کی طرف سے مل رہی تھی جو کہ ہمیں دو سیٹے مقابلے کے ساتھ جیتی ہیں تو کوئسٹنز تو بہت ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نوٹس کے ذریعے دیکھیں ہم ایک اتحات ہیں ہم کوئی پارٹی نہیں ہم کسی کے تابعے نہیں ہیں اگر مولانا صاحب ہمیں نوٹس دیتے ہیں ہم مولانا صاحب کو جواب دے نہیں ہے ہماری ٹھیک بات ہے اچھا اندلیب یہ بتائے ہم یہ نہیں سمجھا کہ ہم ان کو نوٹس دیں یا ان سے جواب تلبی کریں جی اچھا اندلیب اب آپ ویکسین کے اوپر ضرور بات کرنے میں ایک دو بات کرنوں اسمہ اگر آپ مقابلہ صاحب کوئی کلی ٹائم ختم ہو جائے گا پھر اندلیب کا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو وضاحت طلب کی نام کسی پارٹی کا ہم آ رہے اب بلکل کنڈی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑی پارٹی ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے ایک شبے میں ان کی بڑی حیثیت ہے قومی اسمبلی میں لیکن پیڈی ایم کا ایک باقیدہ تنظیمی ڈانچہ بن چکا تھا